چھوٹا ہوا کیونکہ یہ برد کا صدر غلیظ ہے صدر غلیظ اسے سے بہتا تھا برد کے بسم کے کہ جسے کسی کے ساتھ پر توجہ جائیتی ہوتا بغیر شدید مجھولی کیلئی نہذا جب آپ جادر بند ہیں ہماری نام کی چھوٹی رہی ہو اور تمہیں سر دیچے تک کا حساب مکمل بند ہو پر چھوٹا ہوا دوسری شریعت بار سے جس کی اندر رعائیت کرنی ہے وہ یہ کہ جب آپ نیجے والی جادر بند لیکن اس بات آپ یقین کرنے کہ ہمارے ڈاکنے ہمارے سکیوں نے دوری ہے نام سے لے کر گھٹنے تک کا حصاب مکمل بند ہو پر چھوٹا ہوا دوری ہے اور انتظامی سولت کے لیے ہمارے باؤں کھلے حضورت کے لیے ہمارے چادر بند ہیں ہمیں چلنے پر بات میں آسانی رہی ایسی طرح آپ اپنے زند سے رکھ کر اب انشاء اللہ ہم جو اب سب سے پہلے ارام مینو چادر ہے نیچے باری اوپر باری اس کو ہم پار دیں گے اوپر باری چادر کے لیے آپ عام حالت میں جیسے سنگیوں میں چادر بھوڑی جاتی ہے ایسے آپ کو بھوڑ دیں گے البتہ دونوں گندے ہاتھ پر چھوٹا چھوٹا چھوٹے ہوئے 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 ہیں ہم یہ کرتے کے لیے اپنے ارکورٹ پر ہوتے ہیں اور ہم اپنا دھائیان کرتا جو اب ننگا کر لیتے ہیں آگے بات آئے گی نائن گندے کو جب گا رکھنا جسے حالتے یہ حالتے اجتباع اجتباع کرتے ہیں یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم دوار شروع کر رہے ہیں نائن گندے کو ننگا کر سوکت کرنا ہے صرف ہے دوار کے دوار نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اپنے آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ پہلے بچے والی چادر دوبار اپنے اردنی ہیں اپنے پاؤں کو کھول کر تاہنے انہاب سے دیکھیں گھنے ساکر ایک ساکر ایک ساکر پر چھوٹا ہوا اور تاہنے ہمارے دنگے ہو اپنے پاؤں کو کھول کر رکھیں گے اپنے پاؤں کو جوڑ کر بھی رکھیں گے بچے پاؤں کو کھول کر رکھیں گے تاکہ ہمارے لئے بات میں چلنا آسان ہو اور کوئی ایسا مخصوص طریقہ نہیں ہے جس کے بغیر ہمارا حرام گیا وہ اس لی نہ ہو بس شریعت ابار سے دو چھوٹو کی یاد کی لیے اور امتظامیہ والے سے ایک دی جو میں نے انشاءاللہ اس لیے آپ رہائد کر کے یا پاؤں دے گئے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو گئے یہ بھی آپ نے اپنے پاؤں کو لی ہیں اس کے بعد کئی طریقہ ہیں آسان پر ہی میں آپ کے سام پیاس کر رہا ہوں یہ اپنے چادر کو ایسا لیویٹ یہ یہاں سے ہمارے اس پر کھول کر دیئے جب اس چادر کو اپنے پھول کر گیا اس کے اوپر ایب آر آپ کے بات جو بلد ہے جس میں آپ اپنا موبائل آپ اپنی کرنسی اپنے ضروری ڈاکومنٹس وہ اس کے اوپر اگر آپ پانے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کی اپنے موبائل اور گرنس کی افاظت کی لیے سے اس کے اوپر اگر آپ پانے ہیں کوئی ارج نہیں ہے چادر کو انشاءاللہ آپ کا عمد سپنا سے جب آنے کی تو چادر آپ کی نیزیں گے رہے گی سیمنان چادر کی مضبوطی اور وہ تو اسے ہی انشاءاللہ ہو جائے گی لیکن بلد بان کے اور اپنے چادر کو مضبوط کرنے کی لیتا ہم نے جواب ہونے ہی کرنی ہیں دیکھیں اس میں میرا میری نا پچھو یہ لیا اوپنے تک کا جو اس ہے مکمل طور پر سکا ہوا ہے چلتے گھلتے اختے بہتے سوتے جاتے کہ ہی بھی میری یہ چادر انشاءاللہ ہو نہ چادر کھلے گی اور نہ ہی میرا یہ سطر جوابو ننگا ہوگا اور ایسے میری جو تحنے ہیں دونوں طرف سے یہ چادر میری اوپر ہے کچھ تحنے میں لے چکے ہوئے نہیں ہیں اوپر والی جو چادر ہے اس کو ہم عام حالت میں کو اپور لیں گے جیسے سبتی میں آپ کی لوگوں سبتی سے بکھاؤ کے لیے آپ کی چادر جوابو پر دے دیتا ہے اور میں نے ارس کیا کہ کندر ہم نے اس وقت جوابو جاپنا ہے اس وقت ہم نے ننگا کرنا ہے جب ہم مطاف میں ہوں گے اور بینت اللہ شریفتے جب آپ خواب شروع کریں گے اس سے پہلے ہمارا کندر جو ہو یہ یہ چھپا ہوا ہوگا اس کو ہم نے منگا نہیں رکھا جب آپ نے یہ چادریں پہنی چاہے ہاتھ میں یہ چادریں مدینہ مطافر سے پہنی ہیں ہم آپ دو رکعہ احنام کی نیت سے جو انشاءاللہ پڑھیں گے دو رکعہ کے بعد پڑھیں گے آپ اپنے سر کو کہاں پر رکھیں گے چاہے کسی چادر سے یا کسی روابانہ سے دو رکعہ کے بعد پڑھ لی اب اس کے بعد مشورہ کے لیے اجتے ہیں ابھی آپ لوگوں اپنے جو وہ احنام اس کی جو اس کی نیت آپیں نہ کریں بس آپ بات کسی مجھے سے ڈلے ہو جاتی ہے بسا کیمسل ہو جاتی ہے کئی کلتے آپ کو اپنے احنام کی پہنگی میں رہنا پڑھ سکتا ہے اس لیے ہم احنام کی جو چادر سے پہنے کے بعد دو رکعہ پڑھ لیں لیکن نیت اور تربیہ نہیں ہم جو وہ نہ کریں نیت اور تربیہ ہم اس وقت پڑھیں جب جاس میں ہم بیٹھ رہے ہیں جاس اپنے آپ کر لیں جب جاس اڑی ہے اب انشاءاللہ ہمارا اگلا مبانہ اگلی منظرہ پر انشاءاللہ جاتا ہی ہی ہوتی اب جب آپ جاس پہ بیٹھ کے اپنی زبان میں خردو میں نیت کر لیں پشتوب میں پجابی میں پربادی میں سائیکی میں کوئی بھی زبان آپ اس کو جو وہ نیت کرتے ہیں جو وہ زبانوں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں یادہ آپ نے ارزا کے لیے عمر کا احراف بات رہا ہو یادہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور یادہ میری نصی سے خلوڑ فرما نیت ہوگی اس کے بعد لبائک اللہم لبائک 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 ان الحمدہ و نعمتہ لک والملک لا شریک لک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ و نعمتہ لک والملک لا شریک لک جب آپ نے نیت کرتے ہیں تربیہ پر دیا ہے چار پابندیوں مرد نامتہ ہی احرام پابندر کے بعد مرد اور واللہ آ isot احرام پابندر کے بعد مرد اور بھشگو کا استعمال نہیں کر سکتے پہلے شروع بس ہوا رہا تھا آپ نے حسن کیا ارام کی تادر جب آپ باندھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو خشکو کا استعمال کر سکتے ہیں جا اپنے جسم پہ یا اپنی ارام کی تادر میں لیکن جب بیتر کے ترمیہ پڑھ لیا اب دوبارہ خشکو کا استعمال نہیں کر سکتے پہلے والی اگر وہ خشکو ہے اس کو بے شک اب تک برطار ہے اس سے فرم نہیں پتا تو تیسری پر بلد ہی کہ ہر دور پہ خشکو کا استعمال نہیں کر سکتے نمبر چاہیے میہ بی بی شہبت کی کوئی بات یا شہبت کا کوئی کام نہیں کر سکتے پہنچوی پاکنی مردوں مردوں کے لیے پرک بھی چھٹی اور ساتمی مرد رات اپنے سر اور اپنے چیرے کو ڈھاپ نہیں سکتے نمبر چھے مرد رات سلاہ والے باس کپڑا نہیں پیر سکتے شروعہ ہمیں اس پر شیٹ گوڑیاں والا یہ جن استعمال ہے نہیں کر سکتے نمبر ساتھ مرد ایسا جوٹا نہیں پیرسکتا جس سے پہنکے تربیان گروہ نہیں ایسی ہی دونوں گرنے اور ایڈی کے اوپر تہنوں کی سیدھ میں جو رکھا ہے یہ جگہ جو آپ چھوٹے ہیں ایسی جوٹا نہیں پیرسکتے جس سے پہنکے دکھر گروہی نہیں دونوں گرنے اور ایڈی کے اوپر تہنوں کی سیدھ پیچھے کی طرح جو رکھا ہے یہ جگہ چھوٹ جائے آپ یہ باتل کے لیے پابدویی ہیں سا اور عذابی محمدی تو ہماری مائیں بینے ویلگوں کے لیے وہ یہاں ہے کہ ہماری مائیں بینے حضرت INXRام میں اپنے چہرے کا فردہ ایسے طور کر نہیں کر سکتی کہ جس سے چادر انکے چہرے کو لگی کیونکہ مرد کاanti کے اور مورد کاным تعلق اس کے چہرے کو ہوتا ہے ہماری مائیں بینے چہرے کا فردہ کریں گی انشاءاللہ لیکن کیسے کریں گی ایسے طور پر شادر انکے چہرے کو لگے اس کے لیے جھجے والی جو ڈھوکی ہے جو کرے کر کھیلے والے گنگوانے سے سمان کرتے ہیں وہ ڈھوکی ان کو لے کر دے دی جائے وہ ڈھوکی پہلے اور اس جھجے کے آگے سے جب وہ جاتا پیچھے لٹنائیں گی انشاءاللہ ان کے چہرے ان کا چہرہ جو اپنا بھی ان کی چہرے پڑھی جائے گا اور ان کے چہرے کا جو احرام ہے وہ بھی انشاءاللہ جو اپنا بھی انشاءاللہ پڑھا ہے نہیں آئی گا یہ خلاصہ میں نے آپ کو احرام کی اولین کے حملے سے جو بارس کر دیا ہے یہاں پر چار چیزیں ہیں ان چار میں سے دو فرض ہیں اور دو فاجر ہیں جو فرض ہے نمبر ایک احرام جو ہم نے محراد سے کہہ رہا ہے نمبر دو بیتگا شریف کا تواغ اور نمبر ایک کیا جی احرام اور نمبر دو بیتگا شریف کا تواغ یہ دو چیزیں ہیں فرض کا مطلب ہی ہے کہ کنی سے کوئی بھی ایک ایک چک جائے ہمارا عمرہ سرے سے ہو گئی نہیں کسی بھی عبادت کا فرض میں رہ جاتا تو عبادت نہیں ہوگی مصر کے دیر فرائض ہے ایک فرض چھوکیا مصر نہیں ہوگا موضوع کے چار فرائض ہے کوئی ایک چھوکیا ہمارا مصر نہیں ہوگا ہمارا ایسی ہی ہمارا امرا جو ہے جس کے دو فرض ہیں کوئی ایک چھوٹیاں پر آنی ہوگا آگے آئے گا آج کے دین فرض ہیں کوئی ایک چھوٹیاں پر آج ہیں نہیں ہوگا تو پہلے تو یہ دو فرض ہیں نمبر ایک احران نمبر دو تو آپ دو بادے لیں نمبر ایک صحیح اور نمبر دو حضر یا قصر نمبر ایک صحیح اور نمبر دو یہ احران خواہ یہ حضر اور صحیح اور حضر یا قصر یہ یہ کیا دیگہ نہیں ہے یہ اوپر یہ باجبات میں سے دو بادے لیں بہت مجال اکرام اب ہم سیدھا چلتے ہیں مطال میں جہاں سے ہمارا جو خواب انشاءاللہ شروع ہوگا اب ہم سیدھا چلتے ہیں مطال میں جو خواب انشاءاللہ شروع ہوگا